ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی ختم المرسلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انیس مارچ دوہزار بائیس ہفتے کا دن ہے انڈیا میں اس وقت رات کے دس بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے ساڑھے چار بجے ہیں اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ حدا کا حضرت اقدس مسیح محمود علیہ السلام کی پیاری بستی قادیان دارالعما سے پروگرام راہ حدا کے موجودہ سیریز کا یہ چوتھا اور آخری اپیسوٹ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حسب معمول آج کا یہ پروگرام ناظرین کی خدمت میں لائف پیش کیا جا رہا ہے اور لائف ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہوگا یعنی ہم اپنی سٹوڈیو کی ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے ٹیلی فون کالز ریسیف کریں گے ان کے سوالات کو سنیں گے اور جو علماء اکرام اس وقت ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں وہ ان کے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے دیں گے ہمارے ناظرین کے لیے ہماری ٹیلی فون لائنز ایکٹیویٹڈ ہیں اس کے علاوہ فیکس، ٹیکس میسیجز اور ای میل کی سہولت بھی موجود ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے ناظرین ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں تو ناظرین اگر آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویجن سکرینز پر ہم سے رابطہ کی تفاصیل مشاہدہ کر رہے ہوں گے قادیان دارالعما سے چار اپیسوڈ پر مشتمل اس سیریز میں ہم اسلام میں خلافت کی اہمیت اور برکات کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے علمائی کرام اس موضوع پر بہترین نقاط پیش کر رہے ہیں اور آج کے اپیسوڈ میں بھی ہم اسی موضوع کو جاری رکھیں گے اگر آپ کے ذہن میں اس موضوع کے لئے کی کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں حسب معمول آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ دو علماء شریع کی گفتگو ہوں گے پہلے میں ان کا تعریف کروا دیتا ہوں محترم مولانا محمد حمید قوزہ صاحب اور آپ کی ساتھ والی نشست پر تشریف فرما ہے محترم مولانا مجاہد احمد شاصل صاحب میں اب دون حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین اکرام اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی بیست کے اغراض پر غور کریں تو بہت آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو کام انبیاء علیہ السلام کی ہوتے ہیں وہی کام خلافہ اکرام کی ہوتے ہیں نبی کے کام کو آگے بڑھانا ہی خلیفہ کا بنیادی اور اہم کام ہے کیونکہ خلیفہ در حقیقت نبی کا جانشین اور قائم قام ہوتا ہے قرآن کریم کی صورت البقرہ میں انبیاء علیہ السلام کے جن کاموں کا ذکر ہے ان میں یہ ہے کہ وہ قرآنی آیات انہیں پڑھ کر سنائے ان کا تذکیہ کرے انہیں شریعت کی تعلیم دے اور انہیں حکمت کی باتیں سکھائیں اور یہی وہ کام ہے جو خلیفہ وقت روزانہ کی بنیادوں پر کرتے ہیں اسی طرح صورت قرآن کریم کے آیت استخلاف میں خلیفہ وقت کے جو کام ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ دین کو تمکنت عطا کرتا ہے اور خوف کی حالت کو امن میں تبدیل کرتا ہے اسی زمن میں میرا پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید قوسر صاحب سے ہے کہ جیسے کہ میں نے ابھی ارز کیا کہ خلیفہ کا کام خوف کی حالت کو امن میں تبدیل کرنا ہے خلافت احمدیہ کے ذریعے موجودہ زمانے میں قیام امن کے سلسلے میں عظیم و شان جو کاوشے کی جا رہی ہیں براہ کرم ان کی وضاحت فرما دیں ناظرین کرام جو سوال پوچھا گیا اس کے دو حصے ہیں کہ خلافت کا ایک کام قرآن مجید میں خوف کی حالت کو امن میں بدلنا بتایا گیا ہے اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں قیام امن کے لئے کیا کاوشے ہوئیں پہلے اس سوال کے پہلے حصے کو لیتے ہیں ناظرین گرام آج سے ایک سو آٹھ سال پہلے یہی مارچ کا مہینہ تھا اور انیس سو چودہ کی بات تھی اور تیرہ اور چودہ انیس سو چودہ کی تاریخ تھی حضرت مولانا نور الدین صاحب خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیرہ مارچ انیس سو چودہ کو سوا دو بجے جمعہ کے روز وفات ہو گئی وفات ہونے کے بعد جو جماعت تھی اس میں ایک عجیب ہیجان ایک خوف ایک وحشت پیدا ہو گئی حضرت خلیفہ المسیح اول کی وفات کوٹھی دار السلام تعلیم الاسلام سکول اس وقت تھا بعد میں کالیج بن گیا اس کے شمال میں جو کوٹھی ہے حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں ہوئی تھی اور جماعت کے جو اقابرین تھے جو انجمن میں تھے انہوں نے ایسا ایک منصوبہ تیار کیا تھا کہ خلیفہ کا اور خلافت کا انتخابی نہ ہونے دیا جائے اور ایک عجیب قسم کے اختلافات جماعت کے اندر پیدا ہو گئے تھے جماعت کے قیام کو ابھی صرف پچیس سال ہوئے تھے جیسے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے بعد کم و بیشتائیس سال کے بعد آپ کی وفات ہوئی اور اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت تختار خلافت پر متمکن ہوئے اور جیسا کہ کل حضرت خلیفت المسیح خامس نصرہ اللہ و نصر عزیزہ نے بتایا کہ خلافت کے منکرین زقاة کے منکرین نماز کے منکرین ترہ ترہ کی ایک مصیبت کھڑی ہو گئی بینے ہی تاسیس جماعت کے قم و بیشتیس سال کے بعد قادیان میں وہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ اقابرین منکرین خلافت کہنے لگے ہم خلافت کا انتخاب ہی نہیں ہونے دیں گے وہاں تو کم بز کم خلافت قائم ہو چکی تھی یہاں اس کو قائم ہی نہیں ہونا دینے چاہ رہے تھے ایسے جماعت میں خیالات اور رجحانات پیدا کرتے ہیں کی کوشش کی گئی کہ خلیفہ کا انتخاب ہی نہ ہو اور اس وقت کے جو صحابہ جن سے ہم نے خود بھی سنا ان میں حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے ہو ناظر علیہ و امیر جماعت تھے حضرت ڈاکٹر نیتردین صاحب تھے اور بعض صحابہ تھے وہ بیان کرتے تھے کہ ایسی عجیب حالتیں بنی ہوئی تھی کوٹھی دار السلام اور یہ سکول اور نور مسجد نور کہ ایک خوف آتا تھا کہ پتہ نہیں یہاں ہونے کیا لگا ہے اور وہی جو خوف کی حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن میں تبدیل کرتا ہے چھبیس گھنٹے جماعت نے انتہائی خوف میں گزارے اور نہیں پتا تھا کیا ہونے ہے حضرت ڈاکٹر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ میں بتایا ہم وہ آئیں تھے نور مسجد میں تھے ایک پروگرام تھا تو وہاں وہ ہم کو بتا رہے تھے کہ میں پنجابی میں انہوں نے کہا تھا پنجابی میں بول دیتا ہوں کہا لگے کہ میں اتھو ننگ رہا سی بعض لیڈر جیڑے منکرین خلافت دیستان وہ کھلوت دیستان وہ کہیں دیستان خلافت دی لوڑی نہیں ہونے لوڑی نہیں کہتے ہیں میرے آنسو نکل گئے کہ یہ کر کیا رہے ہیں ہو کیا رہا ہے اور اتنا ہر انسان جو خلوس رکھتا تھا وہ ڈرہ ہوگا تھا اور اس کی خوف کی حالت تھی حضرت مسلم مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ جن کی عمر تقریباً اسو چوبیس پچیس سال تھی انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ان لوگوں کو سمجھانے کی حتیٰ کہ آخر میں یہاں تک آپ نے کہا کہ دیکھو اگر آپ کو خلافت سے اتفاق نہیں تو کمز کم خلافت کے انتخاب میں تو روڑے ناٹ گئیں لیکن ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ خلافت کی ضرورت نہیں کوئی امیر مقرر کر لیا جائے جو بیعت لے لے اور جنازے پڑھا دے اور انجمن جو ہے وہ سب کچھ ہوگی نگرانِ آلہ انجمن ہوگی خلیفہ اس کے مطاحت ہوگا یہ ان کی کوشش تھی اور بڑے بڑے جو ان کے لیڈر تھے وہ سارے انجمن کے رکم تھے اور اہم عودوں پہ فائز تھے وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ چھبیس گھنٹے ایسے تھے جو انتہائی خوف میں تھے دشمنانِ احمدیت جو اردگرد بطالہ عمر سر کے تھے وہ بھی یہاں پہنچ گئے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج احمدیت کا پوضہ ختم ہو جائے گا اگر اس دن خلافت کا قیام نہ ہوا ہوتا اور یہ منکرینِ خلافت العیاض وباللہ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو گئے ہوتے تو آج وہی آشار اللہ نہ کرے ہوتا جیسے ان لاہوریوں کا ہوا لیکن اس کے بعد اثر کے بعد چودہ مارچ انیس سو چودہ کو اثر کے بعد مسجدِ نور جو ابھی بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں اثر کی نماز ہوئی اور تقریباً دو ہزار احمدی افراد وہاں جمع ہوئے اور یہ جو ان کے لیڈر تھے زوماتِ منکرینِ خلافت کے یہ بھی وہاں پہنچے اور ان کا ارادہ تھا کہ یہاں انتخاب نہیں ہونے دینا ابھی نماز ختم ہوئی حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی اس کے بعد حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفت المسیح اول کی وسیعت سنائی جس کا مفہوم یہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ ہونا چاہیے ابھی آپ نے اپنی یہ وسیعت ختم ہی کی تھی ہر طرف سے آواز آنے لگی میاں صاحب بیٹھ لیں میاں صاحب بیٹھ لیں میاں صاحب بیٹھ لیں حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نہو تھوڑی در توقف فرمایا آپ نے گویا کسی الہامی تفہیم کا آپ انتظار کر رہے تھے جب وہ ہو گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ پڑھایا اور تمام جو دو ہزار افراد جماعت تھے انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا یہ سارے صحابہ اور حضرت صاحب زادہ مرزا بشیرہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نہو بھی تصمیم فرمایا ہے کہ ایسی کیفیت ہو گئی جو قرآن مجید نے بتائی ہوئی تھی وَلَا يُبَدْدِ لَنَّهُمْ مِنْ بَادِ خَوْفِ مِنْ اَمْنَا کہ اللہ تعالیٰ خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا شبیس گھنٹے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو ختم کیا اور امن دوبارہ بحال ہوا اور حضرت خلیفت المسید ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر فرمائی اور افراد جماعت کو بہت نصیتیں فرمائی قیمتی نصیتیں فرمائی اور قرآن مجید کا وہ وعدہ پورا ہوا وَلَا يُبَدْدِ لَنَّهُمْ مِنْ بَادِ خَوْفِ مَمْنَا بڑی شان سے پورا ہوا یہ خلافت احمدیہ کی صداقت کی دلیل ہے اگر یہ خلافت احمدیہ حقہ بارحق نہیں تھی صداقت پہ نہیں تھی تو اس دن اس کو ختم ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا البتہ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ جو ایمان اور عمل صالح کریں گے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ وہی نظام خلافت ان کو نعمت کے طور پر ملے گا یہ جو زومات ہیں منکرین خلافت کیونکہ نہ ان کا ایمان رہا نہ ان کے عمال صالحہ رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو برقات خلافت سے باہر کر دیا اور جماعت کو بچایا خلافت کو بچایا اور وہی خلافت ہے جو آج سے قائم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سلسلہ جیسا کہ حضرت مسیح معاود الصلاح نے فرمایا کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور یہ لوگ جاتے ہوئے کہہ گئے جب لاہور چلے گئے کہ اب یہاں اُلُّو بولیں گے اگر ان میں سے کوئی ہے اور آج یہ آواز سن رہا ہے یا ان کے متبعین میں سے کوئی ہے وہ یہ سن لے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بول رہے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ کے افضال بول رہے ہیں اور قادیان چمک کے دکھا رہی ہے کہ یہ ایک معمور زمانہ کی جگہ ہے منارت المسیح کی شوائیں دنیا کی تاریکی آج دور کر رہی ہیں اور ان کی تمام باتیں غلط نکلیں اور وہ وعدے جو خلافت کے ساتھ وابستہ تھے روز بروز پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایم ٹی اے کا قادیان کا یہ سٹوڈیو اور یہ پروگرام یہ بتا رہے ہیں کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا خلافت کی بدالت اور برکت سے یہ قادیان سے پورا ہو رہا ہے اور تمہاری پیشگوئی پیشخبری جو شیطانی پیشخبری تھی وہ جھوٹی 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 ثابت ہوئی اور ہر روز اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو رہا ہے آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ جماعت احمدیہ کی امن کیام امن کی کوششیں حضرت خلیفت المسیح خامس نصرہ اللہ نصرہ عزیزہ جب سے یہ دنیا میں مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوئی کے مطابق جنتن وہ ایک ڈھال ہے اس ڈھال کی بدالت اللہ تعالیٰ دنیا کو بچاتا چلا آ رہا ہے اس کو میں ایک مثال دے کے بتاتا ہوں ایک دفعہ حضرت مسیح السلام سیالکورٹ میں تھے آپ ایک کمرے میں تھے اور بھی بعض لوگ تھے آپ کو رات کو خچا ہوا کہ کوئی شہتیری یا بالا ٹوٹ رہا اور چھت گھرنے والی ہے آپ نے سب لوگوں کو اٹھایا کہ باہر نکلو جلدی سے تو وہ آہستہ آہستہ نکل رہتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں جلدی سے نکلو اور حضرت مسیح معاود علیہ السلام اس وقت تک باہر نہیں نکلے جب تک کہ سارے نہیں نکل گئے اور جب حضرت مسیح السلام باہر نکلے وہ چھت رہان سے گر گئی مسیح معاود علیہ السلام کی وجہ سے وہ چھتکی ہوئی تھی وہ مسئیبت نہیں اتری جب تک حضرت مسیح ساتھ یہی حالت ہمارے خلیفہ کی ہے اس کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت ان قرار دیا ہے اس کو سکنن باعث سکینت قرار دیا ہے جب خلیج کی جنگ ہوئی تب جب کرونا کے وباہ پھیلی تب جب سیریا کی مسئیبت ہوئی تب جب پڑوسی ملک کے اندر مسائب بڑھ گئے تب اب جب یقرین کا معاملہ ہوا تب حضرت خلیفت المسیح خامس عید اللہ تعالی بن سن عزیز نے دنیا کی رہنمائی کی رہنمائی اپنی جگہ سب سے بڑھ کر دعا پچھلے کتنے ہی خطبات میں حضور عید اللہ تعالی بن سن عزیز دنیا کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ دعائیں کریں کہ اللہ تعالی تیسری جنگ یا کسی ایسی ایٹمی جنگ سے انسانیت کو بجالے جو ان حالات کی وجہ سے دنیا میں نمودار ہو رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں اور یہ سب سے بڑی قیام امن کی کوشش ہے جو حضور فرما رہے ہیں اسی طرح حضرت خلیفت المسیح خامس عید اللہ تعالی بن سن عزیز نے جب یہ کرونا کی وبا تھی یا اس سے پہلے جب حالات خراب تھے سربارہان مملکت کو خط لکھے ان کو کہا تم کچھ تم کچھ اپنی اصلاح کرو تم ان حالات کو روکنے کی کوشش کرو اور آپ نے اپنا فرض ادا کیا آگے وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ان کی ذمہ داری ہے آج پوری دنیا میں اگر کہیں امن امان ہے تو ہمارے عقیدے کے مطابق وہ صرف اور صرف امام وقت حضرت خلیفت المسیح خامس عید اللہ تعالی بن سن عزیز کی دعائیں جو وہ دعائیں کرواتے ہیں اور ساری دنیا آپ دیکھیں کہ اس وقت پوری قرآن عرضیہ پر امٹی یہ سنا جا رہا ہوتا ہے اور جب امام عید اللہ تعالی بن سن عزیز دعا کی درہا دنیا میں کہ آمن کے لئے دعا کریں اللہ تعالی آمن قائم فرمائے پوری دنیا میں کہا جاتا ہے آمین اور اللہ تعالی مالک قائنات ان دعاوں کو سنتا ہے احمدیوں کی دعاوں کو اور اس کی بدالت اللہ تعالی اس دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہیں آمن دیئے ہوئے ہیں اور حضور نے فرمایا جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ کوشش کرے کہ امیں آمن کے لئے اور دنیا میں آمن آمان قائم کرنے کے لئے یہ جماعت احمدیہ کی کوششیں ہیں روحانی طور پر اخلاقی طور پر جتنا بھی جماعت احمدیہ کر سکتی ہے وہ کرے گی کرتی رہے گی انسانیت کو سمجھاتے رہے گی آگے سمجھنا نہ سمجھنا وہ ان کا کام ہے اگر نہیں سمجھیں گے تو مصیبت میں پڑھیں گے کیونکہ انذاری پیشگوئیاں بہت سی ہیں لیکن انذاری پیشگوئیوں کے ساتھ اللہ تعالی نے ایک بات لگائی ہوئی ہے اگر کوئی قوم توبہ کر لیتی ہے اگر کوئی قوم سکوت اختیار کر لیتی ہے تو وہ انذاری پیشگوئیاں تھوڑی سی مؤخر ہو جاتی ہیں پیچھے ہٹا دی جاتی ہیں تو اسی طرح اس قوم کو ان لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف آنا چاہیے اللہ تعالی سے صلاح کرنی چاہیے اور ان کو یاد رکھنا چاہیے اس کائنات کو چلانے والا اللہ تعالی کی ذات ہے وہ جب چاہے ان کو تباہ و برباد کر سکتی ہے اس محلس سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالی نے جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھنا چاہیے اور اس مقصد کے مطابق عبادت کی طرف آنا چاہیے حضرت مسیح ماؤد السلام نے اپنی آمد کی بیست کی دو ای اغراض بیان کی تھی کہ میری بیست کے غرض یہ ہے کہ میں مخلوق کا تعلق اللہ سے قائم کرواؤں اور مخلوق کو مخلوق سے پیار کرنا سکھاؤں یہی جماعت احمدیہ اپنے یوم تاسیس سے آج تک کرتی چلی آرہی ہے انسان کو انسان سے محبت کروانا اور انسان کو اللہ تعالی کا حقیقی بندہ بنانا اور یہ سمجھانا کہ وہی معبود حقیقی کی رضا تم کو آئندہ بچا سکتی ہے یہ جماعت احمدیہ کی کوشش ہے یہ خلافت کی برقات ہیں اگر یہ سمجھیں گے تو اس سے یہ فائدہ اٹھائیں گے اگر نہیں سمجھیں گے تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے تو یہ جماعت احمدیہ کی کوشش ہے اور جماعت احمدیہ اس کے لئے کوشش کرتی رہے گی جزاکم اللہ تعالی ناظرین ابھی ایک ٹیلی فون کالرز کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں بنگلہ دیس سے عارف الزمان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ عارف الزمان صاحب جی اسلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام علیکم ورحمت اللہ جی اپنا سوال پیش کریں میری آواز آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے برہے کرو اپنا سوال پیش کریں جی میرا سوال ہے بیات کا مطلب کیا ہے اور ہر خلیفہ کے ہاتھ میں بیات لینا کیوں ضروری ہے وضاحت فرمائیں جزاکم اللہ جی جی جزاکم اللہ تعالی جزاکم اللہ کا سوال ہم تک پہنچ گیا میں محترم مولانا محمد حمید قوسر صاحب سے درخواست کرتا ہوں ان کی اختصار سے ان کے سوال کا جواب دے دیں بیعت کا معنی ہے با آخ یعنی اپنے آخ کو بیج دینا اور جس وقت بیعت کرتے ہیں یہ ایک اہد ہوتا ہے جب کوئی نبی فوت ہو جاتا ہے تو خلیفہ وقت بیعت لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر جب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے سقیفہ بنی سعد میں جہاں پر کہ یہ خلافت کا انتخاب ہوا وہاں سب سے پہلے یہی کہا گیا کہ حضرت ابو بکر رسی اللہ تعالی نے خلیفہ متخب ہوئے ہیں لہٰذا ان کی بیعت کی گئی بعد میں مسلمانوں نے ان کی بیعت کی صرف اتنا ہی نہیں بعض اہم مواقع پہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے کسی خاص موقع پہ مثال کے طور پر سولہ حدیبیہ کے موقع پر جس سے یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کو کفار مکہ نے وہاں شہید کر دیا ہے یا ریسٹ کر لیا ہے اس صرف حضور نے فرمایا تھا ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم اس کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے اس وقت یہ ایک بیعت ہوئی تھی اس کے کہتے ہیں بیعت رزوان اور وہ بیعت بھی ایک معاہدے کے تحت ہوئی تھی اسی طرح یہ طریق چلا آ رہا ہے جب ایک نبی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد خلیفہ اور خلیفہ کے بعد جو بھی خلیفہ آتے ہیں ان کی بیعت کی جاتی ہے اور یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی ہر طرح سے عطاعت کریں گے آج ہم اپنے آپ کو گویا آپ کی عطاعت کے لیے وقت کر رہے ہیں بیج رہے ہیں فروغ کر رہے ہیں اور آپ کی دعائیں ہم کو چاہیے ہوں گی آپ کی نصائے ہم کو چاہیے ہوں گی یہ ایک معاہدہ ہے جو کہ چلتا چلا آ رہا ہے اور یہی معاہدہ جماعت احمدیہ مرائج ہے سیدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیعت لیتے تھے حتیٰ کہ عورتوں کی بھی بیعت آپ نے لی تو وہی سلسلہ ہے جو آپ تک چلا آ رہے ہیں جزاکم اللہ تعالیٰ میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور محترم مولانا مجاہدہ احمد شاسی صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ خلافت احمدیہ کے ذریعے دنیا میں وسیع پیمانے پر اسلام کی تبلیغ کی جا رہی ہے براہ کرم اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں جزاکم اللہ ناظرین اکرام خلافت کے بارے میں قرآن مجید میں جو آیات ہیں ان میں سے ایک بنیادی آیت سورہ النور کی آیت نمبر چھپن ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْزِ كَمَسْتَخْلَفَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ لَذِرْتَزَلَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمَنَا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنین کے ساتھ جو آمالِ صالحہ بجالائے کہ وہ ان میں ضرور خلافت کو قائم کرے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں میں کی تھی اور اس کے بعد بیان کیا کہ اس خلافت کے ذریعہ کیا ہوگا تمکنتِ دین حاصل ہوگا اور پھر ایک اگلا پہلو یہ ہوا کہ خوف کی حالت کو آمن میں تبدیل کر دے گا ابھی مجھ سے پہلے محترم مولانا صاحب نے تفصیلی رنگ میں اس کے دوسرے پہلو کو بیان کیا کہ کس طرح خلافت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے خوف کی حالت کو آمن میں قائم کر دیا یہ جو سوال ہے کہ خلافتِ احمدیہ کے ذریعہ جو اشاعتِ اسلام کا کام ہو رہا ہے یہ اس آیت کے پہلے پہلو سے تعلق رکھتا ہے یعنی تمکنتِ دین اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں پہلے معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو دین لے کر آئے اور جو شریعت ان کو ملی جو تعلیم ان کو ملی خلیفہ وقت اس تعلیم کو اس شریعت کو دوبارہ اس کی جڑوں پر مضبوطی سے قائم کر دیتا ہے دوسرا معنی ہے تمکنتِ دین کے یہ کہ انبیاء کے ذریعہ جو تعلیم آتی ہے ان کی وفات کے بعد منافقین فتنہ پر ڈالنے والے رخنا ڈالنے والے اس کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں خلیفہ وقت کے ذریعہ ان کا رخنوں کو ان فسادات کو دور کیا جاتا ہے چنانچہ آپ دیکھ لیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے بعد جو خلافت کے بارے میں بڑا فتنہ اٹھا وہ منکرین خلافت کا تھا چنانچہ حضرت خفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کس رنگ میں تیسرا پہلو جو تمکنت دین کا ہے وہ یہ ہے کہ دین کی اشاعت اور دین کی ترویج کی جائے یعنی جو تعلیم نبی کے ذریعہ بنین و انسان کے فائدے کیلئے ظاہر ہوئی اس کو ساری دنیا میں پھیلا دیا جائے اور اس کے احکامات اس کے فلسفے کو بیان کیا جائے اور یہ کام خلافت کے ذریعہ ہوتا ہے خلافت احمدیہ کے ذریعہ بھی یہی کام دنیا میں تیجی کے ساتھ ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کیسے پھیلے گی جب تبلیغ کی جائے گی تو لازمی نتیجہ ہے کہ پھر کچھ لوگ اس کی مخالفت بھی کریں گے چنانچہ مخالفت کی تاریخ بھی جماعت کی ایک سو تیس سالہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں یہاں مخالفت بھی نظر آ جائے گی آپ کو لیکن پھر اس کے ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی سامنے آ جاتا ہے وہ یہ پہلو ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی تائید و نسرت بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے مخالفین اپنے زوم میں یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ خلیفہ کو یا خلیفہ وقت کو اپنی طاقت سے مٹا دیں گے لیکن خدا تعالیٰ کہتا ہے تم جتنی چاہے کوشش کر لو یہ میرا بندہ ہے میرا خلیفہ ہے میری تائید و نسرت اس کے ساتھ ہے چنانچہ یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلتے جاتے ہیں خلافت احمدیہ کے ساتھ بھی یہی پہلو چلے کہ تبلیغ کا جو بنیادی کام ہے وہ اب ساری دنیا میں خلافت کے ذریعہ ہی ہونا ہے اور اس کی عملی تصویر ہمیں سو سال کے ایک صدی سے نظر آ رہی ہے کہ جس محاذ پر بھی جماعت احمدیہ کے خلفہ نے ہاتھ ڈالا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ تائید و نسرت کر دی حضرت مسلم عہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے مضمون کو جماعت کے سامنے بہت تفصیل سے کھول کھول کر بار بار بیان کیا ہے کہ کوئی ایک پہلو بھی تشنا نہ رہجے چنانچہ اس حوالے سے کہ خلافت ہی اب دنیا میں تبلیغ اسلام کا اصل اور بنیادی ذریعہ ہے حضرت مسلم عہود بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم ساری دنیا میں تبلیغ اسلام کر رہے ہیں مگر تم نے کبھی غور کیا کہ یہ تبلیغ کس طرح ہو رہی ہے ایک مرکز ہے جس کے ماتحت وہ تمام لوگ جن کے دلوں میں اسلام کا درد ہے اکھٹھے ہو گئے ہیں اور اجتماعی طور پر اسلام کے غلبہ اور اس کے احیاء کے لئے کوشش کر رہے ہیں وہ بظاہر چند افراد نظر آتے ہیں مگر ان میں ایسی قوت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ بڑے بڑے اہم کام سر انجام دے سکتے ہیں جس طرح آسمان سے پانی کتروں کی صورت میں گرتا ہے پھر وہی کترے دھارے بن جاتی ہیں اور وہی دھارے ایک بہنے والے دریا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اسی طرح ہمیں زیادہ قوت اور شوقت حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے اس کی وجہ محض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلافت کی نعمت عطا کی ہے پھر ایک اور مقام پہ بیان فرماتے ہیں اور یہ بڑا بنیادی حوالہ ہے کہ دیکھیں اسلام کبھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک خلافت نہ ہو ہمیشہ اسلام نے خلفاء کے ذریعہ ترقی کی ہے اور آئندہ بھی اسی ذریعہ سے ترقی کرے گا چنانچہ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ خلفاء راشدین کے زمانے میں جتنا اسلام تیزی سے پھیلا آگئے دنیا میں وسی سے وسی تر ہوا اس کے بعد کے زمانے میں وہ نہیں ہوا پس خلافت احمدیہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ یہ اشاعت اسلام کے جو عظیم شان کام ہو رہے ہیں وہ اتنے وسی ہیں کہ ایک سو تیس سال کے کاموں کو مختصر وقتوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے میں صرف ناظرین کے لئے اشارے اور کنائے پہ ہی میں بات کرتا ہوں دیکھیں اسلام کی بنیاد قرآن مجید ہے جماعت احمدیہ کوئی ایک صدی سے زائد کچھ عرصہ ہوا ہے اور پچتر سے زائد زبانوں میں قرآن مجید کو مطن کے ساتھ مختلف زبانوں میں جماعت احمدیہ نے ترجمہ کیا ہے اور دنیا میں اس سے بڑی اور کوئی جماعت نہیں ہے جس نے ایسے زمان ترجمہ کیا بڑی بڑی حکومتیں ہیں بہت پیسہ ہے لیکن پھر بھی وہ یہ کام نہیں کر سکیں اس کے بعد آپ دیکھیں احادیث کے مختلف زبانوں میں تراجم ہیں پھر دنیا مذہب کی تاریخ میں کسی مذہب پر ایک صدی کا گزر جانا بہت چھوٹا عرصہ گرا جاتا ہے لیکن جس تیزی سے یہ جماعت دنیا میں پھیلی ہے کہ آج دو سو دس سے زائد ممالک میں یہ جماعت احمدیہ قائم ہے یہ بھی خلافت کے ذریعہ ہی قائم ہوا ہے پھر خلفائے کرام کا ایک عظیم الشان کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں اور پھر بندوں کے ساتھ تعلق بھی جوڑتے ہیں یعنی وہ خدمت خلق کے عظیم الشان کام کرتے ہیں چنانچہ خلافت احمدیہ کے ذریعہ دیکھئے کہ ساری دنیا میں خصوصاً آپ افریقہ پر نظر اٹھا کے دیکھ لیں ان کی میار زندگی کو خلافت سے تبدیل کر دیا کہاں وہ لوگ دین سے نابلت تھے ان پڑھ تھے خدا تعالیٰ کو نہیں جانتے تھے دنیاوی لحاظ سے پستی میں گرے ہوئے تھے لیکن خلافت کے ذریعہ سے جہاں ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوا وہاں ان کے دینی میار بھی بڑھے ان سب سے بڑھ کر خلافت احمدیہ کے ذریعہ جو عظیم الشان کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے وہ عالی تعلیم جو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود تھی اس کا عملی نمونہ آج دنیا کے سامنے اگر کہیں دکھائی دیتا ہے تو وہ خلیفہ وقت کے ذات میں نظر آتا ہے اور اس کے پیروی میں جماعت احمدیہ میں نظر آتا ہے مثلا قرآن مجید کا ایک عالی خلق ہے سبر سبر کی تعلیم آپ دیکھ رہے ہیں سو سال سے جماعت احمدیہ کے اوپر دیکھ لیں مظالم ہوئے بے تہاشہ مظالم ہیں شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید کی شہادت کا واقعہ آپ کے صاحب نے کبھی بھی جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ہمیں ایسا واقعہ نظر نہیں آتا کہ باوجود ہم پر ظلم ہوئے ہیں لیکن ہم نے کبھی دنیا کے سامنے پروٹسٹ کیا ہو یا دیگر لوگوں کے سامنے ہڑتالے کی ہو یا کچھ اور کیا ہو جو اسلامی تعلیم کا عالی نمونہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور ہم گھڑ گھڑائے اس کے حضور دعائیں کی خدا تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں بے شمار افضال کی برکات نازل کی پھر خلافت احمدیہ کے ذریعہ جو عظیم الشان تائید و نصت خدا تعالیٰ کی حاصل ہوتی ہے جس طرح میں نے کہا وقت کی ریایت سے صرف ایک واقعہ بیان کروں گا آج سے تقریباً ایک سو نو سال پہلے کا واقعہ ہے اسی قادیان سے حضرت چودری فتح محمد صاحب سیال صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لندن گئے تبلیغ کے لئے اور لندن جب ہو گئے اس دور میں پانی کے سمندری جہاز میں جا رہے تھے وہ دور تھا جب ایک وقت ایسا آیا کہ جس جہاز پر آپ جا رہے تھے وہ طوفان میں گھر گیا اور اس کے کپتان نے یہ کہہ دیا کہ لوگ لائف جیکٹ پہن لیں لائف بیلٹ پہن لیں کیونکہ این ممکن ہے کہ یہ جہاز پانی میں ڈوب جائے گا طوفان میں گھرنے کی وجہ سے اس جہاز میں ایک ہندو بھی تھا وہ یہ سنکہ بہت ہی گھبرا گیا اور گھبرانے کے بعد وہ پریشان ہو گیا حضرت چودری فتح محمد صاحب سیال نے کہا کہ دیکھو بالکل گھبرانا نہیں میں خدا کے مسیح کی پیغام لے کر لندن جا رہا ہوں یہ جہاز ہرگز ہرگز نہیں ڈوبے گا اور ہندو نے یہ کہا کہ اگر یہ ایسا ہوا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا اس کے بعد وہ جب لندن خیریت سے پہنچے مسلمان ہوئے پھر اس کے چند وقت بعد ہی یہاں سے وہ جہاز جب تین دن بعد دوبارہ آنی میں اترا تو وہ اس کے بعد وہاں سے وہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا پس خلافت کے ذریعہ جو اشاعت اسلام کے عظیم الشان کام ہو رہے ہیں وہ اس مختصر وقت میں سارے تو سارے بیان ہی کیے جا سکتے وہ یہی ہے کہ ساری دنیا میں خلافت خاص طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خلافت کے ذریعہ اشاعت اسلام پھیل رہی ہے اور دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے جزاکہ اب میں اس پروگرام کا اگلے سوال محترم مولانا محمد حمید قوسر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ خلیفت المسیح کی خطبات اور خطابات قرآن مجید کے حقائق اور معارف بیان کرنے والے ہوتے ہیں اور یہ تذکیہ نفس کا ایک بہترین ذریعہ ہے اس حوالے سے براہ کرم تھوڑی تفصیل بیان کر دیں اللہ تعالی نے سورہ جمعہ ایک ایسی صورت ہے جس میں جس میں حضرت مسیح معاوت علیہ السلام یعنی اسلام کی بے ست سانیہ کا ذکر فرمایا ہے اور بے ست سانیہ کا ذکر فرمانے کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا یطلو علیہم آیاتہی وہ ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے چند مقاصد اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک اور آیت پھر آئی وَآخَرِنَ مِنْهُمْ وَاو یہاں وَاو آتفا کہلاتی ہے اور وَاو آتفا کا مطلب یہ ہے کہ وہی خدا ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا وہی خدا ہے جس نے کہ آخرین میں رسول بھیجا یعنی حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام وہ رسول کے امسازن کی بے ست سانیہ کے مظہر ہیں اور آپ کی بے ست سانیہ ہیں اور آپ نے بھی وہی چار کام کرنے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ يُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ اور حکمت یعنی آپ آیات پڑھ کر سناتے ہیں اس کے ذریعہ سے ان کو پاک کرتے ہیں اور اسی طرح کتاب اور حکمت ان کو سکھاتے ہیں یہ چار کام ہیں جو حضرت مسیح انسان نے اپنی حیات مبارکہ میں بڑے احسن طور پر کیے کل حضرت خلیفہ دل مسیح خامس ایداللہ تعالیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم عزیز نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانے بیان کرتے ہوئے ایک بڑی اہم بات بتائی اور وہ یہ کہ جن لوگوں نے زکاة دینے سے منع کیا تھا روک دیا تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ زکاة لینے کا حکم صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا خوز من اموالہم صدقتن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو اب کسی اور کو حق نہیں ہے زکاة لینے کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا اب میں اس کا مستاق ہوں میرے ذریعہ سے یہ آیت پوری ہوگی جہاں جہاں حضور کو مخاطب کیا گیا تھا بین ہی موجودہ دور میں خلیفت المسیح اید اللہ تعالیٰ بن صلی اللہ عزیز وہ اس آیت کے مستاق بنتے ہیں اور ہر خلیفہ اور اثر حاضر میں حضرت خلیفت المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن صلی اللہ عزیز اپنے خطابات کے ذریعہ اپنے خطابات کے ذریعہ اپنی ملاقاتوں کے ذریعہ اپنے لجنہ خدام انسار کے ساتھ ملاقاتوں میں جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ یتلو علیہم آیات ہی ان کو قرآن مجید کے آیات کی تفسیر اثر حاضر کے مطابق اس کے مطالب وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں پھر ان کو اصلاح کر رہے ہوتے ہیں ان کا تذکیہ کر رہے ہوتے ہیں پھر ان کو کتاب سکھا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کی حکمتیں کیا کیا ہیں وہ آپ بتا رہے ہوتے ہیں تو موجودہ دور میں حضرت خلیفت المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ بیصل عزیز یہ وہ تمام کام کر رہے ہیں جو سورہ جمعہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کے لیے بیان کیے گئے تھے وہ یہ کام کر رہے ہیں اب ایک دوسری بات کی پتہ آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سورہ جمعہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کا تعلق حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام اور آپ کی جمعہ سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنوں جب تمہیں جمعہ کے ایک حصے جمعہ کے دن تمہیں بلائے جائے فس آؤ تو تم تیزی کے ساتھ آؤ الہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جمعہ ایک نماز نماز ہے ہی اللہ کے ذکر کے لیے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پہ فرمایا واقعہ میں صلاتہ لے ذکری نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے زہر کی نماز وہ چار رکت ہے جمعہ میں وہ دو رکت نماز اور دو رکت خطبہ ہے یعنی خطبہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے اس لیے رسول اکریم ساسا نے اس کو بڑی توجہ سے سننے کی نصیت کی حتیٰ کہ اگر کوئی بات کرنے والے کو چھک بھی کرواتا حضور نے فرمایا اس نے لغب کام کیا بلکل بات نہیں کرنا یعنی اس طرح اس خطبے کی اہمیت ہے گویا یہ نماز کا ایک متبادل اور حصہ ہے آج یہ ذکری جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز اور خطبہ جماعت احمدیہ دنیا کی واحد جماعت ہے کہ حضرت خلیفت المسیح خامس ایداللہ تعالیٰ بن صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں پوری دنیا میں پورے قرآن ارزیہ کے لوگ جہاں جہاں احمدی افراد ہیں یہ خطبہ سن رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا امام دنیا میں نہیں ہے جس کا خطبہ اس محبت کے ساتھ اتنی توجہ کے ساتھ سنا جائے اور پھر جو معارف حضور بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں دو سو سے کہیں زائد ممالک ہیں جہاں یہ خطبہ سن جاتا ہے اب ہمارے ہندوستان میں ہی لے لیں آپ کشویر کی اونچی پہاڑیاں آس نور ہے چار کوٹ ہے اونچی سی اونچی پہاڑیاں وہاں پہ بھی آپ کو ایم ٹی اے ملے گا اور حضور کا خطبہ بڑی توجہ سے سنتے ہوئے لوگ ملے گے پہاڑیوں کے اوپر اور نیچے کنیا کماری جو نیچلا حصہ ہے اس میں کیارلہ تامیلاڈو کے سارے علاقے دیکھ لیں وہاں پہ بھی خطبہ سن رہے ہوں گے ادھر گجرات مہاراسترہ میں بھی سن رہے ہوں گے اور ادھر بنگال آسام کی طرف بھی سن رہے ہوں گے پورا ہندوستان اس وقت کسی احمدی جب کوئی بات کرنے کے لیے تیار رہی ہوتا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت یہ ذکر اللہ ہے جو خلیفت المسیح اس وقت بیان کر رہے ہیں ہمیں اس کو توجہ سے سننا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی بڑے توجہ سے اس کو سنتے ہیں اگلی بات جو اسی زمن میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور آیت جو ہے وہ رسول کو بیان فرمائی اور آج اس کا تعلق خلیفت المسیح سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو جب تمہیں اے مؤمنوں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنو جبکہ وہ تمہیں زندہ کرنے کے لیے بنائیں دیکھیں انسان کی زندگی ایک تو جسمانی زندگی ہے ایک روحانی زندگی ہے جسمانی زندگی اسی وقت تک قائم ہے جب تک کہ اس کی روح اس کے اندر ہے جس دن اس کی روح اس کو چھوڑ دیتی ہے ہم کہتے ہیں اس کی موت واقع ہو گئی ہے جسم فانی ہے ختم ہو جاتا ہے اور روح اللہ کے حضور حاضر ہوتی ہے انسان کی زندگی جو روحانیت ہے جو انسان کے اندر ہے روح ہے اس کی اس کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے اور اثر حاضر کے بارے میں اللہ تعالی نے سورہ تکویر میں جو علامات بیان کی گئی تھی اس میں ایک یہ بتایا تھا وَعِذِ الْجَحِيمُ وَسَوْيَ رَبْ اس وقت گناہوں کی وجہ سے جہنم بھڑھ کر آیا ہوگا آج دیکھ لیں پوری دنیا میں گناہ ظلم بے حیائی رشوت یعنی اللہ تعالی سے دوری نافرمانی کون سا کام ہے جو اللہ تعالی کی ناراضگی کا باعث نہیں بن رہا اور اسی کو اللہ نے فرمائی یہ جہنم ہے جو بھڑھ کر آیا وَعِذَ الْجَنَّتُ عُضْلِفَتْ لیکن یہ نہ خیال کرو کہ صرف جہنم بھڑھ کر آیا ہوگا اللہ تعالی نے وہاں جنت کو بھی بلکل قریب کیا ہوگا آج ہم اگر خود اپنے بچوں کو افراد خانہ کو اپنے زیرِ اثر افراد کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں گناہ کی آلودہ زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہم کو حضور عیداللہ تعالی بن عزیز کے خطبات سننے چاہیے خطبات سننے چاہیے یہ اس کا بزدہاق ہے وَعِذَ الْجَنَّتُ عُضْلِفَتْ جبکہ جنت بلکل قریب کر دی جائے گی یہ ایک زندگی دیتے ہیں یہ خطبات یہ خطبات پارٹیشن سے پہلے یہاں پر جو بزرگان تھے اور جو باتیں بتاتے تھے کہ حضرت مسلح ماؤر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض خطبات گھنٹوں تک طبیل ہو جاتے تھے اور لوگ سردی میں بارش میں بیٹھے رہتے تھے اور توجہ سے سنتے رہتے تھے ابھی حضرت خلیفت المسیح خامس عیداللہ تعالی بن صلی اللہ عزیز بعض مواقع پر خطبہ یا خطاب فرما رہے ہوتے ہیں موصلہ دھار بارش شروع ہو جاتی ہے اور خدام اور سامنے سننے والے بیٹھے رہتے ہیں یہ ہے وہ زندگی اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لما یوہیکم جسم بھیگتا ہے بھیگے لیکن تمہاری روح کو ایک نئی زندگی دینے کے لیے خلیفہ وقت جو خطاب کرتے ہیں اس کو توجہ سے سنیں آج دیکھیں کہ یہ ایک عجیب انقلاب ہے دنیا مانے نہ مانے ان خطابات اور خطابات نے دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا ہے افراد جماعت کی جو تربیت جو روحانی ترقی ہے وہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں ہمیں تو یہاں غیر مسلموں کی مجلسوں میں جانا پڑتا ہے اور بہت سے ان کے سوالات سننے پڑتے ہیں دو سال پہلے ہم چندگڑ گئے چندگڑ میں ایک جلسہ تھا بلکہ پریس کانفرنسی تھی ایک ایک صحافی اٹھا اور بھر ملا اس نے کہا اگر اسلام کی دور حاضر میں کوئی نمائندگی کرتا ہے وہ صرف جماعت احمدیہ ہے یہی وہ جماعت ہے جو عالی اخلاق رکھتی ہے اور اسلام کی صحیح تعلیمات کو یہ نافذ کر کے بتا رہی ہے اور لوگوں کے اندر بڑی ہی امن اور شانتی کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو پہنچا رہی ہے اور اس کے اندر کوئی چاپلوسین کی نہیں ہے بات ہے صحیح طور پر پہنچاتے ہیں کوئی مانے نہ مانے یہ ہے جماعت احمدیہ اور یہ جو آپ نے سوال کیا کہ خلیفہ وقت خلیفہ وقت خطبات یہ ایک زندگی ہے ایک روحانی زندگی ہے ایک اصلاح ہے لاکھوں لاکھ احمدی اس پہ گواہ ہیں کہ حضور کا خطبہ سن کے دل صاف ہو جاتا ہے اور روحانیت میں انسان ترقی کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ایک نئی جلا ایک نیا نور اور آگے عمل کرنے کی ایک نئی قوت اس کو ملی ہے یہ ہے خلیفہ وقت کی برکت جو ہر جمعہ کو ہم کو حاصل ہوتی ہے اور جس سے ہر احمدی وہ مستفید ہوتا ہے اسے کوشش کرنی جائیے جو ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ کماہا کہو عمل کی توفیق بھی دیں جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا ناظرین ابھی کور ٹیلی فون کالور کا اپنے پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا انڈیا سے کوریشی عبدالحکیم صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم کوریشی صاحب رہے کر ہم اپنا سوال پیش کریں ہم کوریشی صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اب میں اس اپیسوڈ کے آخری سوال محترم مولانا مجاہد احمد شاسی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا یہ خلافت احمدیہ کی اس عظیم الشان نعمت کی تئین جماعت مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہیں مطلب ایک احمدی کو کس طرح اس نعمت پر رہا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے برہے کر ہم اس کی تفصیل بیان فرما دیں جزاکم اللہ ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم الشان احسان ہے ہم پر کہ ہم نے خلافت احمدیہ کی بیعت کی ہے اس احسان کا اور اس انام کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے اس میں ہمارا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کا فضل ہی ہے کہ اس نے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں میں سے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے زمانے کے مسیح موت کو قبول کیا اور اس کے بعد جو خلافت کا نظام جاری ہوا اس کے سچے خلیفہ کے ساتھ وابستہ ہوئے پس اس انام کا اس احسان کا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لئے ہم پر بھی کچھ فرائض اور ذمہ داریاں ادا ہو جاتی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں ہزاروں لوگوں میں سے چنا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس سچے خلیفہ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں حضرت خلیفت المسیح ثالث رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے لئے ضرور ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن کر اپنی زندگیوں کے دن گزارے اور جماعت کے اندر اتحاد اور اتفاق کو ہمیشہ قائم رکھیں اور اس حقیقت کو نظر انداز نہ کریں کہ سب بزرگیاں اور ساری ولایت خلافت راشدہ کے پاؤں کے نیچے ہیں تو پہلی ذمہ داری تو ہم خدا کا شکر ادا کریں دوسری ذمہ داری جو جماعت مومنین پہ آتی ہے وہ یہ کہ خلیفہ وقت کی طرف سے جو بھی حکم جو بھی ارشاد ہوتا ہے اس کے کامل اطاعت اور پہروی کریں کیونکہ خلافت کا وعدہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نور میں بیان فرمایا کہ آمال سالحہ کے ساتھ مشروط کر دیا ہے مومنین کے ساتھ تو کامل اطاعت کے لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ الہذاب آیت بہتر میں بیان فرمایا مومنیتی اللہ ورسولہ فقد فازا فوزن عظیمہ کہ جو اطاعت کرے گا اس کے نتیجے میں ہی پھر اللہ تعالیٰ کے افضال اس کو ملیں گے ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفہ المسیح الخامس ناصرہ اللہ نزیزہ بیان فرماتے ہیں ایک موقع پر قدرت ثانیہ خدا کی طرف سے ایک بڑا انام ہے جس کا مقصد قوم کو متحد کرنا اور تفرقہ سے محفوظ رکھنا ہے یہ جو لڑی ہے جس میں جماعت موتیوں کی معنی پیروئی ہوئی ہے اگر موتی بکھرے ہوں تو نہ تو محفوظ ہوتے ہیں وہ نہ ہی خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اس لڑی میں پیروئے ہوئے ہوں تو خوبصورت اور محفوظ ہوتے ہیں اگر قدرت ثانیہ نہ ہو تو اسلام کبھی ترقی نہیں کر سکتا پس اس قدرت کے ساتھ کامل اخلاص محبت اور وفا اور عقیدت کا تعلق رکھیں اور خلافت کی اطاعت کے جذبہ کا دائی بنائیں تیسری چیز مومنین کے لئے ضروری ہے کہ وہ خلیفہ وقت کے ساتھ اپنا ایک ذاتی تعلق قائم کریں ذاتی تعلق کے ایک شکل تو یہ ہے جس طرح ابھی محترم مولانا صاحب نے بیان فرمایا کہ خلیفہ وقت کی طرف سے جو خطبات آتے ہیں وہ ساری دنیا کے لئے امن کا پرغام ہے اور اس زمانے میں ہر ہفتے وہ سب سے روحانیت کی اعلی چیز بن جاتے ہیں ہم اپنے دیگر کاموں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس خطبے کو پوری کوشش کریں کہ ہم لائیو سنیں گے کیونکہ وہ خطبے قرآن اور احادیث کی تشریح اور تفسیر ہی ہوتے ہیں دوسرا کہ ہم خلیفہ وقت کے خدمت میں ذاتی طور پر اگر ہماری استطاعت ہے تو جا کے ملاقات کریں نہیں تو کم از کم خطوط کے ذریعہ خلیفہ وقت سے ذاتی رابطہ بنانے کی کوشش کریں تیسری چیز خاص طور پر کہ خلافت کے اس عظیم نعمت کے بارے میں اپنی اگلی نسلوں کو بھی ہم بتائیں کہ یہ عظیم شان احسان جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا ہے یہ صرف ہم اپنے تک ہی محدود نہ رکھ دیں بلکہ اپنی اگلی نسلوں کو بھی چلے جائیں چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں جب سو سال کے خلافت کے ایک صدی مکمل ہوئی تو اس وقت جو اہد وفا خلافت لیا گیا اس میں یہ خاص طور پر یہ تھا ہم نظام خلافت کی حفاظت اور اس کے استحکام کے لیے آخری دم تک جد و جہت کرتے رہیں گے اور اپنی اولاد در اولاد کو ہمیشہ خلافت سے وابطتہ رہنے اور اس کی برقات سے مستفیض ہونے کی تلقین کرتے رہیں گے پس بنیادی طور پر وقت کی رہایت سے یہ چار چیزیں ہیں ایک شکرِ الٰہی دوسرا خلیفہ وقت کی طرف سے جو حکم ہمیں آتا ہے اس کی کامل اطاعت کرنا تیسرا خلیفہ وقت کے ساتھ ایک ذاتی تعلق کو قائم کرنا چوتھا اپنی اولاد کو خاص طور پر خلیفہ وقت کے ساتھ جوڑنا اس کے ساتھ بیان کرنا ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن عزیز نے خاص طور پر بار بار جماعت کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر اس خلافت کی نعمت کو دائمی آگے بڑھانا ہے اور آگے مسلسل کرتے چلے جانا ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا پڑے گا اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو اس رنگ میں ادا کرنا پڑے گا کہ خلافت کا جو مضمون اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے سورہ نور ان نور چھپن میں اس کے بعد اگلی آیت میں بھی اللہ تعالی نے اس مضمون کے عبادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے یعنی ہمیں اپنے عبادت کے میار کو بلند سے بلندر کرنا پڑے گا یہ مومنین کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ خلافت کے فیوز کو جتنا لمبا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے تقویٰ کے میار کو اتنا بلند سے بلندر کرتے چلے جائیں ایک موقع پر ہمارے پیارے آقا قلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن عزیز جماعت کو نصیحت کرتے ہیں اسلام احمدیت کی مضبوطی اور اشاعت اور نظام خلافت کے لیے آخری دم تک جد و جہت کرنی ہے اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے اور اپنی اولاد کو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتے رہنا ہے اور ان کے دلوں میں خلیفہ وقت سے محبت پیدا کرنی ہے یہ اتنا بڑا اور عظیم الشان نسب الائین ہے کہ اس اہد پر پورا اترنا اور اس کے تقاضوں کو نبھانا ایک عظم اور دیوانگی کو چاہتا ہے پس اس کے ساتھ خاص طور پر خلیفہ وقت کے لیے دعا کرنا جو ہر ایک احمدی مومن کرتا ہی ہے اپنی دعاوں میں خاص طور پر اس دعا کو کہ خلیفہ جملہ مقاصد اللہ تعالیٰ پورے فرمائے آپ کے صحت سلامتی کرے اور ان نقاط پر عمل کرتے ہوئے خلافت کی بقاہ کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے ہر احمدی کو کوشش کرتے رہنا چاہیے جزاکم اللہ تعالی اب ہم قریشی عبدالحکیم صاحب سے دوبارہ بات کرنے کوشش کرتے ہیں انڈیا سے السلام علیکم ورحمت اللہ قریشی صاحب قریشی عبدالحکیم صاحب السلام علیکم ہم ان سے دوبارہ بات کرنے کوشش کریں گے ایک آف لائن سوال موصول ہوا ہے محمد چھہباز صاحب کی طرف سے کیا ہر نبی کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری ہوا تھا مجھا اس صاحب سے مدرخواست کرتا ہوں کہ ان کے سوال کے جواب اختصار ساتھ دے دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو کنزل عمال میں درج ہے کہ یعنی جب بھی نبوت اللہ تعالی کی طرف سے جاری ہوتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالی خلافت کا سلسلہ جاری کرتا ہے اس چیز کو آپ اس رنگ میں سمجھیں کہ عزت مسیح معود علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمایا کہ خلیفہ وقت جو نبی ہوتا ہے وہ ایک انسان ہوتا ہے اور لازمی بات ہے انسان ہیں بشری تقاضی ہیں اس کے بعد اس کی ایک عمر کا تقاضی ہے وہ وفات پا جاتا ہے لیکن اس کے جو مقاسد اور عظیم الشان کام ہوتے ہیں وہ اس بات کا تقاضی کرتے ہیں کہ کوئی اور اس کا جانشین پیدا ہو جو اس کام کو آگے تک بڑھائے اس بات کو مسیح معود علیہ السلام نے رسالہ الوسیت میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی دو قدرتیں دکھاتا ہے ایک نبی کے ذریعہ سے وہ بیج بویا جاتا ہے اور جب وہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ تو سلسلہ مرجحانے لگا ختم ہونے لگا نبی کی وفات کے پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ سلسلہ خلافت کا شروع ہوتا ہے اور خلافت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ان فیوز کو کی کرتی رہتی ہے وہ خلافت کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے چنانچہ ہم جب بائبل میں دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشو بن نون کو ان کا خلیفہ مقرر کیا اور حضرت موسیٰ کے جو کام تھے وہ ان کے ذریعے سے آگے بڑھے تاریخ اسلام میں ہمارے سامنے ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب جزیرہ عرب ایک دم سے وغاوت پہ اتر آیا اور بعض ارکان اسلام سے ہی وہ منحریف ہو گیا خصوص زکاة کے معاملے میں بعض انہیں نماز کے معاملے میں بیان کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر خلافت کے ذریعہ ان فیوز کو ان برکات کو جاری کیا پس یہ بات حقیقتاً بالکل درست اور صحیح ہے کہ ہر نبی کی وفات کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اور یہ اس نبی کی جہاں سچائی کی دلالت پر دلالت کرتا ہے وہاں اس خلافت کے سلسلے کی بھی سچائی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے جزاکم اللہ تعالیٰ ناظرین اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اختتام پر حضرت اقدس مسیح محمود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گا حضرت اقدس مسیح محمود علیہ السلام فرماتے ہیں خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ظلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو اس واسطے رسول کریم نے نہ چاہا کہ ظالم باتچاہوں پر خلیفہ کا لفظ اطلاق ہو کیونکہ خلیفہ در حقیقت رسول کا ظل ہوتا ہے اور چونکہ کسی انسان کے لئے دائمی طور پر بقا نہیں لہذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف و اولہ ہیں ظلی طور پر ہمیشہ کے لئے تا قیامت قائم رکھے سو اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانے میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے نیز آپ فرماتے ہیں اب یاد رہے کہ اگرچہ قرآن کریم میں اس قسم کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو اس امت میں خلافت دائمی کی بشارت دیتی ہیں اور احادیث بھی اس بارے میں بہت سی بھری پڑی ہیں لیکن بیل فیل اس قدر لکھنا ان لوگوں کے لئے کافی ہے جو حقائق ثابت چھدہ کو دولت عزمہ سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں اور اسلام کی نسبت اس سے بڑھ کر اور کوئی بد اندیشی نہیں کہ اس کو مردہ مذہب خیال کیا جائے اور اس کی برکات کو صرف قرن اول تک محدود رکھا جائے شہادت القرآن روحانی خزائن جل چھے صفحہ نمبر 353 ناظرین اکرام قادیان دارالعماں سے چار اپیسوڈ پر مشتمل یہ سیریز اب اختتام پذیر ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا اپیسوڈ چھبیس مارچ تو ہزار بائیس ایمٹی انٹرنیشنل کی کسی اور سٹیوڈیو سے لائیو نشر کیا جائے گا چار اپیسوڈ پر مشتمل ایک نئی سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 بتایا ہم نے آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤگے لاؤ تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے موسیقی